بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ سامین شیخ ساتھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا جبکہ یہ شکار کے قابل بھی نہیں ہے درویش ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو موں میں ایک گیدر دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا اس نے گیدر کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا لومڑی نے اس باقی کے گوشت میں سے کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا درویش نے جب سارا ماجرہ دیکھا تو اسے ایک اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہیں قیام کر لیا اگلے روز بھی وہی شیر موں میں گیدر دبائے ہوئے اس جگہ آیا اور اس نے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی ویسے ہی چھوڑ دیا لومڑی نے وہ باقی گوشت کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا اب درویش یہ بات سمجھ گیا کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اس نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق اللہ تبارک و تعالی مجھے خود پہنچا دے گا جس طرح لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچایا جا رہا ہے درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اتمنان سے بیٹھ گیا اسے یقین تھا کہ اس کا رزق بھی اسے پہنچ جائے گا مگر کئی دن گزر گئے اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی شیر نہ پہنچی یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا اس دوران اس نے نزدیک ایک مسجد کے محراب سے یہ آواز سنی کہ اے درویش کیا تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے جس میں سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے پس یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں بغیر جستجو کے مل جائے پہلے جستجو کرو پھر اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھو کہ تمہارے رزق کا بہتر انتظام فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر اور برکت والا رزق نصیب فرمائے خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ